الحمدللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم من اللہ النور وقتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائقته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا مقین قلوب المؤمنین اس صورتان سپارے رنگ نبی دے جمال دا اوہ اللہ بقل آمان کتھوں سونا تیرے نال حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقی بارگاہ مقدسہ میں حدیع درود شریف ارز کرنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ پھر ایک مرتبہ اس خوبصورت روحانی محفل پاک کا احتمام کیا گیا اللہ حاجی تارک صاحب اور ان کے برادران اور اس خاندان کو بہت زیادہ جزا عطا فرمائے حاجی غلام محمد صاحب ان کی اہلیہ محترمہ ان کے برادر مقرم اللہ انہیں جنت الفدوس میں اعلی مقام عطا فرمائے حضور کی شفقتوں سے اللہ خاص حصہ عطا فرمائے بعد میں آنے والے پہلوں کے بارے میں حسن زن رکھتے ہیں پہلوں کے بارے میں دعای خیر کرتے ہیں والذین جاعو من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا والی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان اصلاف کا بھی ذکر ہے اخلاف کا بھی ذکر ہے اصلاف پہلے جو گزر گئے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے سلف صالحین جو صالحین پہلے گزر گئے اور بعد والے خلافہ اخلاف جو بعد میں آنے والے ہیں قرآن شریف میں اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ بعد میں آنے والے پہلوں کے لئے دعائی بخشش کریں گے یعنی باد والے جو ایمان والے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلوں کے لئے اچھے الفاظ ہوں گے اچھی یاد ہوگی ان کی خصوصیت بیان ہوگی ان کی تاریخ بیان ہوگی تو پہلی صفت میں تو صحابہ ہیں پتہ چلا بعد والی امت نمک حرام نہیں ہوگی پہلوں کے لئے دعائی خیر کرتے رہے پہلوں کے لئے اچھے الفاظ ہوں گے پہلوں کے لئے دعائی بخشش ہوگی تو اس میں جتنے بھی پہلے ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں ان کے لئے بخشش کی دعا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے اور اسی آیت میں آگے صاحب ایمان لوگوں کی ایک صفت اور بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ اللہ سے ارز کرتے ہیں اللہ اکبر یا اللہ جتنے صاحب ایمان گزرے ہیں ان کے حوالے سے ہمارے دل سے غل دور کر دے ہمارے دل میں غل نہ ہو غل مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ دل کی بیماری ہے جس میں حسد بغز قینا یہ چیز پائی جائے نفرت تو اہل ایمان کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ اپنے مالک سے ارز کرتے رہتے ہیں یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان ان کے لئے ہمارے دل میں کوئی تنگی نہ ہو ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو دل کے اندر قدورت نہ ہو نفرت نہ ہو حسد نہ ہو بغز نہ ہو اللہ اکبر پتا چلا کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ حسد کو پسند نہیں کرتے بغز کو پسند نہیں کرتے قینے کو پسند نہیں کرتے پھر جو چلے گئے ہیں ان کے لئے کیسے برے الفاظ ہوں گے پتا چلا کہ جتنے بد مذہب لوگ اپنے بڑوں کے بارے میں صحابہ اولیاء کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھتے وہ صاحب ایمان ہے ہی نہیں جو صاحب ایمان ہوگا پہلوں کے بارے میں ان کے لئے حسد بغز کینا نہیں ہوگا غیل نہیں ہوگی اللہ اکبر ان کے بارے میں تو اچھے الفاظ ہوں گے اب دیکھئے اہل سنت و جماعت کا وطیرہ کیا ہے کہ وہ عورس کرتے ہیں ختمات پاک پڑتے ہیں دیگر بہت ساری موقعوں پر یومِ صدیقِ اکبر یومِ فروقِ آزم یومِ عثمانِ غنی یومِ مولا علی یومِ حسن یومِ حسین داتا صاحب مجدد الافثانی یومِ آلہ حضرت یہ منا کر ثابت کرتے ہیں کہ ایک اہلِ سنت و جماعت ہی ہیں جو اپنے پہلوں کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ عَامَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اللہ ویسے بھی کسی کے بارے میں جو یہ حسد بغض ہے نا یہ بندے کو نہیں رکھنا چاہیے اللہ اسے پسند نہیں کرتا صاحبِ تنبیعُ الغافلین بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اللہ اکبر ان کا جب نام سنا جاتا ہے تو اہلِ علم نظریں جھکا لیتے ہیں بڑی مقتدر ہستی ہیں اور بڑی قدع والے شخصیت ہیں صاحبِ تنبیعُ الغافلین آپ فرماتے ہیں حضور کی مجلسِ نور لگی ہے اور سرکارِ ارشاد فرماتے ہیں ابھی جو آنے والا بندہ ہے وہ جنتی ہے آنے والا بندہ جنتی ہے اللہ اکبر پتا چلا کہ حضور کو ہر بندے کی اپنی امت کے عمل کا بھی پتا ہے انجام کا بھی پتا ہے دیکھیں نا کہ ایک بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے یہ حافظ غلام مصطفیٰ ویسی صاحب میں ایک مثال دینے لگا ہوں اللہ اکبر یہ جنتی ہیں تو جنتی تو وہ ہوگا جو صاحبِ ایمان ہوگا اور صاحبِ ایمان رہے گا صاحبِ ایمان جائے گا جنتی وہ ہوگا تو اب حضور کی ذات سبحان اللہ اب دیکھیں فرمائے آنے والا بندہ جنتی ہے تو پتا چلا کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ آنے والا صاحبِ ایمان ہے اور مرنتِ دم تک صاحبِ ایمان رہے گا انجام کا بھی حضور کو پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ کون آ رہا ہے یہ تو چھوٹی باتیں ہیں بھائیس ایمان تو ہے یہ حضور کے نور کا نام ہے حضور کے نور کا نام ایمان ہے اللہ اکبر جللہ شانہ اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدثِ دیلوی نے اس پر کلاب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مومن ہمیشہ حضور کا حسان مند ہے کہ ایمان حضور کے نور کا نام ہے حضور کی محبت کا نام ہے اور اس سے بھی اگلی بات لکھے شاہ عبدالعزید دباغ رحمت اللہ تعالیٰ لئی آپ لکھ گئے آپ فرماتے ہیں کہ ایمان اسی کا ہے اسی کا رہے گا فرمایا میں نے عالم مشہدہ کے اندر دیکھا کہ حقیقتِ محمدیہ سے انوار نکلتے ہیں اور وہ ہر بندے کے سینے تک پہنچتے ہیں اور جس کے سینے تک پہنچتے ہیں اللہ اس کو ایمان کی دولت دے دیتا اور فرمایا پھر وہ نور برقرار رہے تو فرمایا وہ بندہ صاحبِ ایمان رہتا ہے ایک لمحے کے لئے بھی وہ نور کا رشتہ کٹ جائے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے بندہ کلمہ چھوڑ دیتا ہے آپ خورباتے ہیں میں نے خود مشاہدہ کیا کہ حضور کے دلِ مبارک سے حقیقتِ محمدیہ سے انوار نکل رہے ہیں اور نور کے دورے ہیں بریک بریک دورے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھیں لائٹ کو غور سے دیکھیں تو بڑی شوائیں نکلتی ہیں دورے نکلتے ہیں ایسے ہی ہے یہ ایک تمثیل ہے کیا شان ہے حضور کے قلبِ نور کی کیا شان ہے سرکار کی ذات کی تو اس طرح فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے دورے نکلتے ہیں جو ہر بندے کے سینے سے منسلک ہو جاتے ہیں جس کو وہ دورہ نصیب ہوتا ہے فرمایا وہ صاحبِ ایمان ہو جاتا ہے وہ صاحبِ ایمان رہتا ہے بلکہ شاہ صاحب نے لکھا ہے خود ایک شخص آیا آپ کے پاس جب آیا تو اس شخص کا بیانیاں تھوڑا مختلف تھا وہ شخص کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے عدائت دی ہے لیکن اس کے بعد میرا حضور سے کوئی تعلق نہیں میں رب کا حسان ماند ہوں رب میرا محسن ہے اللہ تبارکہ و تعالی کی ذات جب میں ایمان لے آیا ہوں اب حضور نکل گئے ہیں بیچ میں سے حضور کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اب چونکہ میں ہدایتی آفتہ ہو گیا ہوں اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب بیچ میں حضور کی ضرورت نہیں تھی حضور کی ضرورت تھی کلمہ تک حضور کی ضرورت تھی ہدایت تک سو مجھے ہدایت مل گئی سو مجھے کلمہ مل گیا تو اب مجھے ضرورت نہیں جیسے آج بھی کچھ لوگوں کا بیانیاں ہیں الفاظ مختلف ہوں گے سوچ وہی ہے بیانیاں ایک ہی ہے آپ نے فرمایا بھئی یہ تو کیا کہہ رہا ہے استغفار کر کہنے لگا بات ہی ایسی ہے آپ نے فرمایا اچھا بھئی اگر تُو اجازت دے تو جو حضور کی وجہ سے تجھے ایمان مل رہا ہے اور مضبوط ہے اور حضور کے انوار تجھے مل رہے ہیں فرمایا وہ نور اگر تُو اجازت دیتا ہے میں منقطع کر دوں نگا کر دیں مجھے حضور کی ضرورت نہیں مجھے تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے حضور تو ایک پیغمبر کی حیثیت سے ہیں ماذ اللہ میں بیانیہ دے رہا ہوں حضور تو ایک پیغام دینے والے کی حسیت سے ہیں اللہ کی طرف سے مجھے اب ہدایت مل گئی ہے کلمہ جب تک نہیں پڑا تھا حضور کی ضرورت تھی اب مجھے کلمہ مل گیا قرآن مل گیا دین مل گیا ابھی میں ڈائریکٹ ہوں تو آپ نے فرمایا بھی اجازت ہے جو سرکار کے قلب سے تیرا رشتہ ہے وہ میں منقطع کروں آجی ٹھیک ہے کریں آپ نے ایسے ہاتھ مارا ایسے ہاتھ مارا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا ایسے ہی مارا لیکن یہ نہیں پتا کہ طاقت کتنی ہے یہ نہیں پتا کہ کس سمندر میں ہاتھ ڈال دیا ہے یہ نہیں پتا کہ کر کیا دیا ہے ہاتھ ہی مارا تھا کہ وہ بندہ کلمہ کا انکار کر گیا رب کا انکار کر گیا اس نے سلیب کو سجدہ شروع کر دیا کہنے لگا عیسائی ٹھیک ہے ہندو ٹھیک ہے سکھ ٹھیک ہے مسلمان ٹھیک نہیں وہ کافی رو گیا آپ نے فرمایا یہ جو تُو کلمہ پڑھ رہا تھا فرمایا یہ حضور کے نور کی برکت تھی اور جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اگر صاحب ایمان ہے فرمایا حضور کے نور کا تعلق اس کے سینے سے ہے جس سینے سے یا جس سسٹم سے فرمایا حضور نکل جائیں فرمایا وہ تو دین ہی نہیں وہ تو کوئی شیعہ ہی نہیں اللہ اکبر تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں پھر آتی ہیں ایک تو کہ اس نے تائب ہو گیا ایک ہے کہ توبہ نہ کی اسی وقت فوت ہو گیا مر گیا کفر پہ مرا وہ شخص تو اس لیے یہ بیانیاں آج بھی لوگوں کا ہے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہم تو بس کلمہ پڑھتے ہیں قرآن مل گیا ہے دائت مل گیا ہے دین مل گیا ہے مل گیا ہے تو اب حضور کہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے اللہ اکبر جللہ شانہو تمہیں نہیں پتا یہ جو تم قلمہ پڑھ رہے ہو پڑھ نہیں رہے تمہیں پڑھایا جا رہا ہے اللہ اکبر جللہ شانہو تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقی ذات کے بغیر نہ دین ہے نہ ایمان ہے نہ سجدہ ہے نہ تلاوت ہے کوئی شہ بھی نہیں حضور کی ذات کے بغیر حضور کی محبت دینِ شرط دینِ حق کی شرطِ اول ہے اگر ہو اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے اللہ اکبر جللہ شانہو تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالہ سے بندے کو بہت محتاط ہونا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے یہ بہت نازک مسئلہ ہے یہ ایک پل میں بندہ گر جاتا ہے تھوڑا سا جو خیال ہے یہ بھی بندے کو بہت دور لے جاتا ہے خیال میں بھی کبھی بے عدبی اور ایسا زاویہ نہیں ہونا چاہیے سرکار بندہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اللہ سجدے کر رہا ہوتا ہے اللہ تلاوتیں کر رہا ہوتا ہے شاہ علی اللہ محدثِ دیلوی سے پوچھا گیا کہ حضور کہ اگر بندہ منکر ہو گیا تو تلاوتیں کیوں کر رہا ہے سجدے کیوں کر رہا ہے نماز کیوں پڑھ رہا ہے فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اَنْتُحْبَطَ عَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ یہ جو پورا بیان ہے سورہ حجورات شریف کے اندر کہ میرے محبوب کا عدب کرو آوازیں پست رکھو آواز اچھی نہ کرو اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہاری باتیں نہیں دیکھیں گے سب کچھ سب کچھ ضائع کر دیں حبت کر دیں گے زبت بھی نہیں فرمایا زبت ہو تو دے دیا جاتا ہے حبت ہو تو ختم ہی کر دیا جاتا ہے مال زبت کرو گے نا یہ چیز زبت کی ہے یہ امید ہے کہ دوبارہ مل جائے گی اے زبت کی کرو جی اے تھانے ہو گئی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وقتی ہے پبندی اب جب مسئلہ حل ہو جائے گا تو تھانے سے شہ مل جائے گی وہ زبت ہوتی ہے حبت وہ ہوتی ہے کہ جس کا نام و نشانی ختم کر دیا جائے ختم کر دیا جائے گا فرمایا اگر میرے محبوب کی تم نے بے عدبی کی تم کہتے ہو سجدیں تم کہتے ہو طلابتیں تم کہتے ہو کہ عبادتیں انتہبت عمالک تمہارے عمال حبت کر دوں گا سوچنا بھی تمہیں نہیں ملیں گے سوچنا بھی نہیں کہ تمہیں دوبارہ ملیں گے یا جزا ملے گی وہ تم میرے محبوب کے بارے میں سوچو میرے محبوب کی بیعت بھی وہ خبردار عمال کو لیے پھرتے ہو سجدوں کے لیے پھرتے ہو طلابتوں کو لیے پھرتے ہو فرمایا ذرہ برابر بھی آواز اونچی ہو گئی عمر بر کا سرمایہ ضائع کر دوں گا اللہ اکبر تو اس پر شاہ ولی اللہ محدث دیلوی فرماتے ہیں انتہبت عمالک وانتم لا تشعرون فرمایا تشعرون لا تشعرون فرمایا تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا اس پر فرمایا ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ شعور ہی اللہ اٹھا دیتا ہے شعور ہوگا تو پھر احساس ہو جائے گا کیا ہوگا احساس ہوگا مثال اس کی میں کوئی سادی سی ڈھونڈوں تو یوں دیتا ہوں کہ ایک شخص ہٹا کٹا ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن منٹلی فیل ہو گیا ہے دماغی آوٹ ہو گیا ہے آپ اسے نہ سردی کا پتہ ہے نہ گرمی کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے نہ وجہ کیا ہے کہ اسے گرمی لگ کیوں نہیں رہی اس کا احساس ختم ہو گیا یہ جو میسیج جا رہا ہے دماغ کے اندر وزیر اعظم کو میسیج جا رہا ہے وہ سسٹم ختم ہو گیا اب دیکھیں کہ آپ کا ہاتھ سن ہوتا ہے یہ جو سن کیا جاتا ہے یہ حرام مغز سے رشتہ توڑا جاتا ہے تاکہ ادھر کا میسیج ادھر نہ جائے میسیج جائے گا تو درد کا احساس ہوگا میسیج جائے گا تو درد محسوس ہوگی تو اگر میسیج ہی نہیں جائے یہ رشتہ منکتے کرتے ہیں حرام مغز سے پھر ادھر سے بے شاہ کو توڑتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں پریشن کرتے ہیں بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اسے درد نہیں ہو رہا ہے اللہ درد تو ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا عمل تو ہو رہا ہے احساس نہیں یہاں پر ایک بات مجھے یاد آگئی ایک بہت بڑے بزرگ تھے اللہ اکبر انہیں حضور کی خواب میں زیارت ہوئی تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی حدیث شریف ہے کہ بندہ مرتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی مکھن سے بال نکالا جائے گا تو قرآن شریف تو کہتا ہے کہ بڑی تکلیف ہوگی نزا کا عالم بڑا ڈاڈا کا عالم ہے اللہ اکبر فرمایا سورہ یوسف پڑھو حضور نے خواب میں ہی فرمایا فرمایا سورہ یوسف پڑھو تو انہوں نے پڑھنی شروع کی لیکن کچھ دن گزر گئے لیکن سمجھ نہ آئی کہ اشارہ کدھر ہے پھر عرض کی تو شفقت ہوگئی کرم نوازی ہوگئی زیارت ہوگئی تو آپ نے فرمایا پڑھی ہے حضور بہت دفعہ پڑھی ہے فرمایا یہ مقام پڑھو قطعنا عیدیہنہ یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے انگلیاں کٹی تھی انگلیاں انہوں نے کٹی تھی یہ مقام پڑھا ہے اللہ اکبر جللہ شاہد پھر آپ وجدانی کفیت میں اٹھ کرے ہوئے کہا واہ سبحان اللہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حسن اتنا غالب تھا حسن کا جلوہ ایسا تھا کہ احساس ختم ہو گیا درد کا درد تو ہوا تھا احساس نہیں ہوا انگلیاں جب کٹیں احساس نہیں ہوا درد تو ہوا تھا لیکن احساس نہیں ہوا تو گویا حضور نے فرمایا کہ جس نے حسن یوسف دیکھا اسے چوریوں کا پتہ نہیں چلا فرمایا مرتے دم مومن کو حسن مصطفیٰ دکھایا جائے گا آیا فرمایا نزا کی سختی تو ہوگی لیکن جلوہ ایسا ہوگا احساس نہیں ہوگا جلوہ حضور کا ہوگا نزا کا عالم بڑا سخت ہوگا بڑی سخت ہی ہوگی لیکن سامنے دلدار ہوگا سختی محسوس ہی نہیں ہوگی آئے احساس نہیں ہوگا تو اس جگہ پر بھی ہے فرمایا احساس ختم ہم کر دیں گے تشعرون شعور ختم کر دیں گے وجہ کیا ہے وجہ وزرگ لکھتے ہیں کہ اگر احساس اسے ہو جائے گا تو توبہ کی طرف آ جائے گا کہ میرے تو سجدہ ہی قبول نہیں ہو رہے میرے تو روزہ ہی قبول نہیں ہو رہی میرے تو عبادتیں قبول نہیں ہو رہی میرا تو ہر شیب ضائع ہو گئی ہے تو اللہ کہتا ہے یہ اتنا بدبخت ہے میں اسے ناپسند کرتا ہوں میرے محبوب کا بے عدب ہو تو فرمایا اس کو احساس کی دولت بھی میں لے لوں گا تاکہ مغالتے میں رہے کہ بڑے سجدے ہیں بڑی تلاوتیں ہیں بڑا کچھ ہے اگر احساس ہو گیا یہ تو توبہ کر لے گا فرمایا میں محبوب کے بے عدب کی تو توبہ قبول کیا کرنی میں اس طرف آنے ہی نہیں دوں گا اللہ اکبر یہ بہت نازک ذات ہے سرکار کی ذات خیال میں بھی کبھی نرم اور ہلکا جملہ نہیں بولنا چاہیے خیال میں بھی ہلکی بات نہیں ہونی چاہیے زبان تو بڑی دور کی بات ہے سرکار کے بارے میں تو خیال میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے اللہ وک محمد سر روادت ہے قرمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانا کہ سرکار کا معاملہ کیسا ہے حضور کی ذات کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے اللہ اکبر جللہ شانویس صاحب رول بیان نے لکھا ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا اللہ اکبر آگے بہت دور سے مجھے واپس آنا پڑے گا منصور الحاج کو کیوں شریعت سے شریعت کی تلوار سے زبا کیا گیا صاحب رول بیان نے پوری کہانی لکھئی آگے کہ پیچھے وجہ کیا تھی ہاں کبھی پڑھنا یہ علماء سمجھتے ہیں یا بھی آپ کے سینے پھڑ جائیں اگر میں وہ بات بیان کروں منصور الحاج کوئی چھوٹی ہستی نہیں ایک خیال میں کوئی شرکار کے متعلق ایسی بات آگئی تھی وہ بھی شان شفاعت کے حوالہ سے کوئی ایسا خیال آگیا تھا یہ خیال آیا کہ حضور کو جو رب نے فرمایا کہ محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے تو تھوڑے پہ کیوں راضی حضور ہوگے یہ خیال آیا تھا صرف خیال آیا تھا پھر آگے سارا کجملیہ میٹ ہو گیا اور صاحب رول بیان نے لکھا ہے کہ جہاں حضور کا تخت لگتا ہے وہاں پر انبیاء نے منصور الحاج کی سفارش کی کہ حضور اسے معاف کر جناب ابراہیم نے سفارش کی پھر انبیاء کی سفارش کے بعد فرمایا ہم نے معاف تو کر دیا ہے لیکن شریعت کی تلوار سے زبا ہوگا فرمایا ہم نے معاف کر دی ہے یہ حضور کی کچہری سجتی ہے حضور کی کچہری لگتی ہے اس میں ہم نے انبیاء سب سے اول سب میں بیٹھے ہوتے ہیں شاب دل عزیز دباغ نے لکھا ہے کہ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں فرمایا حضور کے چہرے انبر کے نور سے نور لے رہے ہوتے ہیں اور وہ نور کیا ہوتا ہے کہ روز نور لینا فرمایا نہیں حضور کی ہر جہت اور ہر زاویہ ہر لمحے ایسے انوار برستے ہیں کہ اس نور سے اللہ کی معرفت کا پیغام ملتا ہے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے حضور کے جلوے سے تو فرمایا انبیاء اور یہ اس کے لئے دن رات مقیب کی نہیں ویسے زیادہ جو ہے وہ رات کے پچھلے وقت حضور کی کچہری لگتی ہے حضور کا تخت مبارک لگتا ہے یہ رات کے وقت ہوتا ہے اور حضور چلوا فرمایا کروڑوں لوگ ولی دیکھ رہے ہوتے ہیں انبیاء دیکھ رہے ہیں سوال آق تو انبیاء ہے جو حضور کا جلوہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اولیاء کی تعداد ہی کوئی نہیں کہ جو سرکار کے روبرو بیٹھے ہوتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مخلوق کروڑوں کی مخلوق میں حضور کا جلوہ کیسے ہے ہائے 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 یہ حضور کو ظاہری حیات میں بھی آپ نے اللہ نے شان دی تھی کہ سوال آق کا مجمع بھی ہوتا حضور بیٹھے ہوتے ہر بندے کو حضور صاف دکھائی دیتے تھے ہر بندے کو حضور صاف دکھائی دیتے تھے کہ دور والا بھی اب دور جو بندے میرا چہرہ صحیح نظر نہیں آرہا دور والوں کو ایسے ہی ہے نا اور دور ہو جائیں باہر ہو جائیں سوال آق بندہ ہو تو چہرہ کیسے نظر آئے گا آواز ہی سنی جائے گی لیکن فرمایا کہ حضور کا چہرہ مبارک جو مجلس میں بیٹھتا دور والے کو بھی اس طرح ہی نظر آتا جس طرح پہلی سب والا دیکھ رہا ہے شاہ عبدالعزید دباغ فرماتے ہیں واہ حضور کے جلوے کی کیا بات ہے کہ سرکار کی ذات کے نور کی وجہ سے اللہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بھی پردے ہٹا دیتا ہے اب دیکھنے والا دیکھ رہا ہے نا تو کیسا پردہ ہٹ گیا ہے اور کیسا نظر آ رہا ہے یہ حضور کو موجزہ دیا گیا آج تو میں سپیکر سے آپ تک آواز پہنچا رہا ہو نا یہ ہوا کی پشت پر سفر کر کے تو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور باہر والے بندے بھی اسی طرح سن رہے ہیں لیکن سرکار آہستہ بولتے میاں نا روی سے حضور بولتے اور سرکار کے بولنے کا جو انداز تھا بڑا دیمہ انداز تھا لیکن صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس طرح پہلی سوالے سنتے اور یہ شان اس امت میں اس شان کا اظہار اور مظہر قائنات کے اندر ولایت کے اندر دوسری شخصیت حضور غوثِ آزم ہے جو مظہرِ ذاتِ مصطفیٰ ہیں یہ گیاروی والے ہیں وہ باروی والے ہیں یہ بھی ایک راز ہے پھر کبھی کھولیں گے اللہ اکبر جللہ شانم کہ حضور غوثِ آزم کبھی یہی تھا کہ آپ بولتے لاکھوں کا مجمع ہوتا لیکن ہر چالیس چالیس ہزار کا مدمع ہوتا پانچ سو علماء تو آپ کی آپ کی تقریر لکھتے تھے پانچ سو بندہ ادھر بیٹھا ہو مسجد میں اللہ 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 صرف لکھنے والے عیدگاہ میں ہوتے تھے لکھنے والے عوام کا پتہ ہی کونی کتنا ہوتا تھا حضور غوثِ آزم کا یہ حال تھا اللہ اکبر تو ہر بندہ اسی طرح سنتا جس طرح پہلا سن رہا ہے آخری بھی اسی طرح یہ حضور غوث پاک کو اللہ نے شان عطا فرمائی تھی اور اس پر بھی وجہ یہ ہے کہ این حضور کی ذات کا سایہ جس آستی پر تھا وہ حضور غوثِ آزم جسی لئے سیدی آلہ حضرت نے لکھا ہے مصطفیٰ کتنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جسے دیکھا میری جان جلوہِ زیبہ تیرا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا جی آلہ حضرت مصطفیٰ کتنے بے سایہ کا آلہ حضرت آئے 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 لفظیں قکمتی موتی جڑے ہوئے لہجہ بتا رہا ہے کہ مصر الرزا کا ہے مصطفیٰ کتنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جسے دیکھا اچھا تنے بے سایہ یعنی سایہ کا انکار کر گیا آلہ حضرت کہ سایہ نہیں تھا لیکن تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا وہ سایہ کیا تھا حضور غوثِ آزم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں حضور حضور مصطفیٰ کتنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جسے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا یہ حضور کی دوسری شان تھی حضور کا موجزہ تھا کہ سرکار جب کلام کرتے تو ایک تو نظر بھی اسی طرح آتے ایک آواز بھی اسی طرح جاتے تو یہ جو صاحبِ حضوری لوگ ہوتے ہیں حضور کی مجلسِ نور میں بیٹھتے ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جو بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ اکبر جللہ شانم اور اس ویسے تو ہر سبحان اللہ ہر سلسلے میں ہے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ سب سے زیادہ قرب سلسلہ لیا اویسیہ کو ملتا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ اویسیہ نے اسی لیے کہتے ہیں دور رہ کر قریب رہتے ہیں حضرتِ ویسے کرنی رہے دور تھے لیکن ہر وقت حضور کی مجلس میں ہوتے تھے حضوری میں ہوتے تھے جب سرکار کا تخت لگتا تھا سامنے بیٹھے ہوتے تھے سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو اس لیے حضرتِ عمر فاروق اور حضرتِ مولا علی سے فرمایا تھا کہ حضور کی داڑی کے بال سفید کتنے ہیں تو آپ نے فرمایا ایسے کون دیکھ سکتا تھا عرض کی حضور اجازت ہو تو میں عرض کروں کہ بال سفید کتنے تھے یہ اس سسٹم میں دیکھتے تھے ایسے نہیں اس وجہ سے اس حوالے سے دیکھتے تھے ویسے تو دور تھے ایسے قریب تھے ویسے دور تھے لیکن قریب اتنا کہ پہلے سب میں سائی بٹھاتے تھے اللہ اکبر جللہ شانم تو اس اعتبار سے آج بھی جو سرکار کا جو دیکھنے والے ہیں اللہ اکبر انہوں نے بیان کیا ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی دیکھتے ہیں اللہ اکبر جللہ شانم ہمارے شیخ ایک دفعہ بڑی محبت میں فرمایا آپ کو بھی یہ نعمت نصیب تھی ہمارے شیخ جو تھے انہیں نعمت نصیب تھی تو وہ ایک دفعہ فرمانے لگے ہم نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ کروڑیوں لوگ جو ہیں وہ حضور کا جلوہ دیکھیں تو آپ نے بڑی دیمے الفاظ میں فرمایا فرمایا رات کو چاند کبھی دیکھا ہے ہم نے کہا حضور ہم نے دیکھا ہے فرمایا تیز گاڑی چلاؤ تیز گاڑی چلاؤ سیال کوٹ سے تم چونڈے چلے جاؤ چونڈے سے نارو وال چلے جاؤ ادھر بجوات گجرات چلے جاؤ شیخ اپورا چلے جاؤ گجرہ والا چلے جاؤ تمہاری گاڑی تیز چلے گی جلتی جائے گی تو چاند بھی ساتھی چلتا نظر آئے گا فرمایا چاند چال نہیں رہا ہوتا چاند ہر جگہ نظر آتا فرمایا چاند تو ان کے دل کی تجلی کا نام ہے چاند تو ان کے ایک جلوے کا نام ہے حضور کے نور کا عکس ہے چاند اور اللہ کے نور کا عکس ہے سورج یہ اگر کھولیں گے تو پھر مسائل بن جاتے ہیں حاصل دیگا لاما گئے یہی مسئلہ ہے حضور کے نور کا عکس ہے چاند تو فرمایا جب چاند ہر جگہ عکس یالکوٹ والوں کو بھی نظر آتا ہے گجرات والوں کو بھی نظر آتا ہے چڑا ہوا ہو آنکھیں ٹھیک ہوں دیدہ قہر کو آئے کیا نظر کیا دیکھے آنکھ والا میرے محبوب کے جلوے دیکھے نظر نظر میں ہو وہ جلوہ گر نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ سما سکا تیری نظر کا قصور ہے آنکھ صحیح ہو تو چاند تو نظر آتا ہے تو برحال حضور کے جلوے کے اعتبار سے یہ باتیں جو ہیں یہ اس بیان میں اتنا مزہ ہے وہ کتنے مزہدار محول میں ہوں گے دعا کرو اللہ وہ لمحے نصیب فرما دے دعا کرو اللہ وہ جلوے نصیب فرما دے اللہ اکبر بزرگوں نے لکھا جنہوں نے دیکھا ہمارے شخصہ فرماتے تھے کہ حضور مجدد پاک کی آج بھی یہ شان ہے کہ سرکار کے پیچھے پنکھا جلارہ ہوتے پیچھے پنکھا جلارہ ہوتا ہے فرما ہے حضور مجدد پاک کی یہ شان ہے کہ آج بھی حضور کی بارگاہ میں یہ ہے تو اس کی آپ نے تعبیر کیا کی آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو سنت کی خدمت کا فیضان ملا ہے کہ سنت کے احیاء کی وجہ سے یہ حضور کی خدمت انہیں نصیب ہے کہ فرمایا جو بندہ اب سنو پھر یہ خاص بات ہے سب کے لئے فرماتے کہ آج مجدد پاک اگر حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ پنکھا جلارہے ہیں ایسے تو فرمایا جو بندہ نبی پاک کی سنت پہ عمل کرتا ہے فرمایا اسے اسی طرح حضور کا قرب میسر آجاتا ہے حضور کی سنت اللہ اکبر جللہ شانہم کیسی بات کہاں سے کہاں چلی گئی اور کدھر سے کدھر چلی گئی اللہ اکبر جللہ شانہم حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائے حضرت غازی صاحب کی جیل کوٹھڑی میں کال کوٹھڑی میں تشریف لائے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علی کے تذکرے میں آتا ہے کہ جب حضرت غازی صاحب بیٹھے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جلوے ایسے تھے تو عرض کی کہ حضور آپ کون ہیں فرمایا میرا نام موسیٰ قلیم اللہ ہے عرض کی حضور اتنے ڈاڑے نبی اتنے جلالی نبی اور آج مسکین کے پاس آئے 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 دیکھو حضور کی عزت پر پہرہ دیا جائے تو شفقتیں کیسے ہوتی ہیں نوازہ کیسے جاتا ہے تو سرکار جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں عام آپ کو ملنے آئے ہیں جب سرکار اپنی تخت پر جلوہ فراز ہوتے ہیں اور کچھئری لگائی ہوتی ہے ہم انبیاء بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی حضور ذکر کرتے ہیں علم الدین علم الدین تو جناب موسیٰ فرمانے لگے میں آج دیکھنے آئے ہوں علم الدین ایکیڑا ہے اللہ اللہ اکبر جللہ شانہ جی آبد ہزار سال سجدوں سے وہاں نہیں پہنچ سکتا یہ چناؤ ہوتا ہے یہ مجتبائی سلسلہ ہے اجتبا مجتبا چنان جایا چنے چنے ہوئے لوگ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اللہ اکبر راہ میں تو سب کو کھڑا ہونا چاہیے شہنشاہ جسے پکڑ کے آگے کرتے ہیں لیکن راہ میں کھڑا ہونا بھی بڑا کمال کی بات ہے کہ راہ میں کھڑے تو ہو جاؤ نا منڈی لاک تو جائے نا سونا جب آئے گا تو کسی کو چناؤ کرے گا لیکن منڈی میں تو سارے آ جاؤ نا اس راہ پہ تو سارے کھڑے ہو جاؤ نا اس جگہ تو سارے آ جاؤ نا اللہ اکبر ایک مندہ کہتا ہے جی علم الدین آپ تو کوئی نہیں بن سکتا غازی ممتاز آپ تو کوئی نہیں بن سکتا اللہ اکبر جللہ شان ہو بات تو یہ ہے کہ نہیں بن سکتا لیکن رستے میں کھڑے تو ہونا ہو سکتا ہے کہ وہ کرم کر کے پکڑ لیں اگر نہیں پکڑیں گے تو فرمایا عزت کا تحفظ کرنے والوں میں نام تو آئے گا نا تا جزارے حکم ایدان جی علم الدین آپ جی علم الدین آپ ہل آپ دیکھو نا میں اکثر آرز کرتا ہوں اکثر میں کہتا ہوں اس برندے نے کوئی چھوٹا سبق نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام کی چیخہ میں جو قطرہ ڈالتا تھا اس نے قیامت تک عاشقوں کو درس دے دیا ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ مجھے چنہ نہیں گیا یہ نہ دیکھنا مجھے چنہ نہیں گیا آگ تو کوئی بجائے گا آگ تو کسی سے بجے گی پتہ نہیں بجے گی یا نہیں بجے گی لیکن تُو نے قطرہ ضرور ڈالنا ہے اور پرندے قطرہ کیوں ڈال رہا ہے اس نے کہا آگ نہیں بجے گی فتوہ لگیا ہے تیرے سے آگ بجے گی بجے گی کہا نہیں کہا اس لئے ڈال رہا ہوں بجانے والوں میں میرا نام تو آئے گا آئے گا آئے آج کہتے ہیں جی یہ نعرہ ختم نبوت کا لگانے ایک چھوٹا سا بچہ لگا رہا ہے تو اس کی آواز کھاں دور تک چلی جائے گی یہ تیری ریلی کی آواز دور تک چلی جائے گی تیرے جلسے کی آواز دور تک چلی جائے گی تیری آواز تقریر کی آواز دور تک چلی جائے گی اللہ اکبر اور دور تک بالفرض نہ بھی جائے جن کے لئے ہے انہیں تو پتہ ہے نا جن کے لئے ہاتھ کھڑا ہے جن کے لئے جذبہ ہے جن کے لئے نعرہ ہے اور جن کے لئے آج آنکھوں بیہ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر آج ہو سکتا ہے ہم خاکے بنانے والوں کی اللہ انہیں خاک کر دے خاک ہو گئے ہیں خاک ہوتے رہیں گے ان کا کچھ نہیں رہے گا لیکن بالفرض اگر ہماری آواز سے ان کی آواز بند نہیں بھی ہوتی اللہ اکبر جللہ شان ہو تو دشمن کو للکارنے والوں میں ہمارا نام تو آئے گا نا اور ایک بات اور یاد رکھو لوگ کہتے ہیں جلسے سے کیا ہوتا ہے جلول سے کیا ہوتا ہے بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں اس جلسے کی برکت سے علم الدین غازی بنے تھے یہ جلسے کی برکت تھی رات کو جلسہ ہو رہا تھا تقریر کرنے والے نے کیا عظمت رسول پہ تقریر کی علم الدین نے کہا علم الدین تو ماری سے جائے بہتر ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے راج پال زندہ ہے نبی کا شاتم حضور کو گالیاں دینے والا تیرے ہوتے ہوئے اگر وہ زندہ ہے تو تو مر جا آئے آئے ادھر سے سے منظوری بھی تھی داتا حضور گئے کہا کہ حضور میں بہت بڑا کام کرنے لگا ہوں تو اللہ کی توفیق چاہیے مدد چاہیے حضور کی نگاہ چاہیے تو کرم آپ کر دیں سیلیکشن کر دیں دسخط آپ کر دیں آپ تو داتا ہیں آپ تو داتا ہیں سیلیکشن آپ کر دیں دسخط کر دیں اللہ اکبر میربانی کریں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک مجزب دوڑتا دوڑتا یا اس نے گلے میں ہار ڈالا کہا جاؤ تیری منظوری ہو گئی آئے پھر جب منظوری ہو گئی تو پھر آگے سارے انتظام ہوتے گئے ہوتے گئے انتظام پھر ہوتے گئے ہوتے گئے انتظام ہوتے گئے پھر پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے بھی زیارت کرنے جیل میں آئے پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی آئے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا آپ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا آپ کو بڑا جلال تھا کہا آپ بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے کبھی دل میں خیال نہیں آیا میں بادشاہ ہوتا میں وزیر ہوتا میں امیر ہوتا میری یہ سیٹ ہوتی یہ میری سیٹ ہوتی لیکن رو کہ کہنے لگے جنازے پر آج جماعت علی کے دل میں بھی آیا ہے آج علم الدین کی دغا قوی جماعت علی ہوتا آئے 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 تو جیل میں بزرگت شریف لائے نا پیر جماعت علی شاہ صاحب حضور پیر شعال پیر محر علی شاہ صاحب تو غازی صاحب نے ارض کی کہ حضور آپ کو قرآن شریف سنانا شروع کیا تو وجہدانی قفیت تھی وجہدانی قفیت میں مشابہ لگ گیا تو غازی صاحب فوراں بول پڑے کہنے لگے حضور ایسے نہیں ایسے ہے تو آپ نے فرمایا بھئی تو تو پڑے ہی نہیں ارض کی حضور بس شفقت ہو گئی ہے جس دن پہلے دن میں ادھر آیا تھا ایک دن ہی آکے ایسے پشت پہ ہاتھ مارا سارا قرآن حفظ کرا دی ہمارے پیر بھائی آج بھی ایک موجود ہے کافی حدیر عمر کے ہے وہ قرآن شریف پڑے نہیں ہوئے تھے ایک دن حضور صاحب سے ارض کرنا لگے حضور دعا کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھٹیوں کو چھوڑ دینا چاہیے مسجدوں کو چھوڑ دینا چاہیے مدرسوں کو چھوڑ دینا چاہیے پڑھنا نہیں یہ قانون ایک قانون ہے قدرت قدرت ہے قدرت بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتی ہے قانون یہی ہے کہ نکاح ہوگا نو مہینے ہوں گے آٹھ مہینے ہوں گے زیادہ اللہ نے قانون کو پسند کیا ہے قدرت ظاہر کی ہے کرامت کو اللہ پسند نہیں کرتا استقامت کو پسند کرتا ہوتا ہے نا بعض بے ذہن میں آتا ہے میں نے کوئی اینجدہ لب ہے تھا آج کل بھی اینجدہ شارٹ کٹ لے لوگ مریدوں نہ لے مریدوں نہ لے اس واسطن میں شارٹ کٹ میں نے کچھ کرنا نہ پاہ میں نے تھاپڑا لب ہے تھا میں صدق غوث پاک دی بارگاچ پہنچ جاؤں ایسے ہوتے ہیں نا بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر نہیں بھی قانون کو فالو کر چل رستے پہ وہ چلنا بڑا کمال ہے رستے پہ چلتا بھی گیا چلتا بھی گیا چلتا بھی گیا تو فرما ہے شہید ہو جائے گا طلب دیکھی جاتی ہے ہاں کہ طلب کیسی ہے اللہ اکبر جللہ شانم تو اس اعتبار سے نا یہ جو سلسلہ ہے یہ کبھی کبار ہوتا ہے جب موج میں ہوتے ہیں تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ پسند کس چیز کو کرتا ہے ولی کس چیز کو پسند کرتا ہے قانون کو قدرت ہے کہ ماں کے بغیر بھی اور باپ کے بغیر بھی ہم پیدا کر دیتے ہیں ہوا ہے کہ نہیں آدم نہ ماں کی ضرورت نہ باپ کی ضرورت پیدا کر دیئے اچھا پھر حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا کر دیئے جی یہ کیا ہے قدرت اور قرامت میں قدرت کا اظہار ہے کیونکہ موجزہ موجزے کی ایک شکل ہے قرامت موجزے کا فیضان ہے کیونکہ ولی نبی کا فیضان ہوتا ہے ولی نبی کی شان ہوتا ہے قیامت تک جتنے اولیاء ہیں یہ شان مصطفیٰ کا اظہارہ ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی جمہری رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا حضور کے آپ کو نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے بڑی گل ہے بڑی گل ہے صحابہ نو سلام ہے ایک بندہ تھا نا تو درویش تھے تو جب جاتے تو کوئی بندے سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے حال میں مست ہوتے تو وہ کہتے ہیں صحابہ نو سلام ہے صحابہ نو سلام ہے تو کسی نے پکڑ کے پوچھو بابا لادیا بندیا سلام کرتے ہیں تو کہتا ہے صحابہ نو سلام ہے اور فرمائے میں کمی نہ مجھے کون سلام کر سکتا ہے یہ تو ان کی نسبت کی وجہ سے مجھے سلام ہے آج جو ہماری عزت ہے ہماری ٹور ہے گلے میں ہار پڑ رہے ہیں آج لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں یہ اندر کیا کمال ہے اللہ اکبر جللہ شانہ جب تک بکے نہ تھے کچھ پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر یہ تو حضور کی شان ہے کوئی بھی ولی کی شان یہ حضور کی شان کا اظہار قیامت تک جتنے اولیاء ہیں حضور کی شان کا اظہار ہو رہا ہے سرکار کی شان ظاہر ہو رہی ہے اللہ خاجہ صاحب نے فرمائے یہ نوے لاکھ مہین الدین نے قلمہ نہیں پڑھایا یہ مصطفیٰ کریم کی شان ظاہر ہو گئی ہے امتی اپنے نبی کی شان کا اظہار ہوتا ہے اللہ اکبر جللہ شانہ تو اس اعتبار سے وہ قرامت یہ سایہ ہوتا ہے موجزے کا اور موجزہ خدا کی قدرت کا اظہار ہے ٹھیک ہے لیکن روز روز موجزے نہیں ہوتے خجوریں بھی سونے نے کھائیں پتھر بھی باندے جی جنگیں بھی کی اللہ ایسے دعا کرتے پسند کیا کیا کیوں رب نے فرمایا اللہ اللہ خلق نظیم مابوب دنیا ساری کلیل ہے لیکن تیرا اخلاق بڑا عظیم ہے تیرا چلنا بڑا عظیم ہے تیرا پھرنا بڑا عظیم ہے اس لیے کہ تُو چاہتا تو اوہد پہاڑ سونے کا بن جاتا تُو اگر دعا کرتا تو ہم کافروں کو مسلمان کر دیتے لیکن تُو نے ایسی عادت اپنائی ہے کہ ہمیں پسند آگئی ہم بھی کہہ رہے ہیں تیرا خلق بڑا عظیم ہے آئے تو اس لیے جو یہ سلسلہ نے ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیئے کہ بس میں آنے ایک دن ہے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دنیا دار پر آج جی کوئی میں نے دعا لب ہے ٹکٹ لب ہے اچھا کوئی لاٹری نکل ہے پیر کڑن پیر رمال چھڑن میں نے دو کروڑ رپیہ دے دیں تو بیعت بھی اس واستے ہیں تو اللہ اکبر ہو پشاب لے نہیں آیا تھا یہ تو گند ہے گندگی لے نہیں آیا تھا اللہ کے ولی سے بھی تو صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ حضور آپ دعا فرمائے مجھے قرآن شریف یاد ہو جائے اللہ اکبر فرمائے اچھا صبح اٹھ کے پڑھنا پڑے بھی نہیں ہوئے تھے ساٹھ پہنٹ ساٹھ کی عمر تھی پڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہا صبح اٹھ کے پڑھنا اللہ اکبر جللہ صبح اٹھا تو قرآن سارا یاد ہوا تھا سارا قرآن یاد ہے اور صرف لفظ یاد نہیں نور بھی آگے ہیں اللہ اکبر تو حضور کی ذات اللہ اکبر اختصام سے بھی باخبر ہے انجام سے بھی باخبر ہے فرمائے جنتی آ رہا ہے جنتی آ رہا ہے فرمائے آنے والا بندہ جنتی ہے جب آیا جب آیا تو سرکار نے صحابہ اب دیکھا صحابہ اکبر نے کہ آنے والا بندہ کیسا بندہ ہے کہ یہ جنتی آ رہا ہے جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت فروع عظم کے بیٹے جب وہ اٹھ کے چھے لے کہ تو پیچھے 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 جا رہے ہیں کہا حضور اجازت ہے میں آپ کے ساتھ کوئی رات رہنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے شکر کر رحمان کا گر اے مہمان پر رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخان پر اب پچھلوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ پہلے بات کیا شروع ہوئی تھی یہ کوئی پہلی شروع ہوئی تھی ابھی شروع ہوئی ہے لیکن اب سنو سمجھ آ جائے گی کہا کہ مہمان بننا چاہتا ہوں صرف یہ کہ سرکار نے فرمایا جنتی ہے ان کا کیا انداز ہوگا بیٹھنے کا کھانے کا ان کا کیا کوئی شہ پسند ہے اللہ کو کہ سرکار نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دیئے تو جنت تو انہی کی تھی نا جس کو چاہیں دے دیں عمو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلا فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید فی الجنہ ایک ایک ویرینی فرمایا عثمان تجھے دو مرتبہ دے دی آپ نہیں ہوتا دیتے ہیں نا فرمایا میں تقسیم کرنے والا واللہ دینے والا اللہ مالک خود ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک قل کہلاتے ہیں قادر قل کے نائب اکبر قن کا رنگ دکھاتے ہیں جی تو آپ تشریف لے گئے تو آپ نے روٹین کے ساتھ نمازیں پڑھی پھر رات کو اٹھنا تو صحابہ کے لئے کوئی عجیب نہیں تھا تحجد کوئی عجیب تھی ایک روٹین میں تھی آج کوئی تو حجد پڑھی دو چار دس دن دن پڑھ لے ویسے بھی اس کی تھوڑی سی گردن اکڑی ہوتی ہے لیکن گردن اکڑ جائے تو سمجھو رب راضی نہیں تو اگر سارے اچھے لگنے لگ جائیں بہت سارے بندے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے دوسروں کو برا سمجھتے ہیں نماز تیری تب قبول ہوگی جب تُو نماز پڑھتا جائے اور دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتا جائے یہ بیماریاں ہوتی ہیں اندر ٹھیک ہے نا بڑے بڑے نمازی ہم نے بیمار دیکھے ہاں بڑے بڑے آجی بیمار ہوتے ہیں بڑی بڑی بیماریاں اندر ہوتی ہیں تو روٹین میں تھا دو دن رہے تین دن رہے تو جانے لگے تو پوچھا کہ مجھے اجازت ہے تو آپ نے فرمایا اجازت ہے عرض کی کہ حضور آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں رکا ہے کہا آپ نے کہا تھا کہ مہمان بننا ہے اور کیا وجہ پوچھتا نہیں آپ کے آنے سے پہلے سرکار نے فرمایا تھا جنتی آنے لگا ہے اس کی وجہ پوچھنے آیا تھا دیکھنے آیا تھا اور تو کنی یہ ان کی شفقت ہے لیکن ایک جس کی چیز کی مجھے مجھے سمجھاتی ہے کہ میں نے کسی مومن مسلمان کے بارے میں کبھی حسد نہیں کیا نفرت نہیں غلل للذین آمنوں دل میں غلل نہ ہوں دل میں نفرت نہ ہوں یہ صاحب ایمان لوگوں کا طریقہ ہے پہلوں جو چلے جائیں وہ تو بہت دور کی بات ہے جو موجود ہوں ان کے بارے میں بھی نفرت نہیں ہونی چاہیے وہ کتنا بدبخت ہے جس کے سینے میں صاحبہ کا بغز ہے وہ اور جنت عام بندے کا بغز ہو وہ کتنا بدبخت ہے جس کے سینے میں امام حسین کا بغز ہو امام حسن کا بغز ہو مولا علی کا بغز ہو جناب ابو بکر صدیق کا بغز ہو عمر فروع کا بغز ہو عثمان غنی کا بغز ہو اصل میں اس کے اندر حضور کا بغز ہے وہ کتنا بدبخت ہے کہ اہل بیت کا بغز ہو ازواج متحرات کے بارے میں بغز ہو کتنا بدبخت ہے ایمان والوں کی پہلی نشانی اللہ نے بیان کیا وَلَا تَجْعَل فِي قُلُوبِنَا غِلَّلَّذِينَ عَمَنُوا اللہ آجی صاحب کی بخشش فرمائے مغبرت فرمائے اور انہیں جنت الفردہ اور ان کے بچے انہیں اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے یہ اہل سنت کے معمولات ویسے ہی نہیں کوئی رواج نہیں رسم نہیں اللہ تسلسل ہے پیچھے بزرگوں سے قرآن و سنت کا نور ہے ہر معمول اہل سنت میں جو اہل سنت کا معمول ہے پیچھے قرآن کا نور ہے پیچھے حدیث کا نور ہے اپنی مرضی نہیں طبیعت نہیں معمولات اہل سنت کے پیچھے طبیعت نہیں میرے مصطفیٰ کی شریعت اسی لیے انہیں سننی کہا جاتا ہے کہ ہر شہ سنت کے سائے میں ہے اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ سنت کے سائے میں ہے جو سننی ہو وہ بیدتی اور جو بیدتی ہو وہ سننی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے حضور کے صدقے مہربانیاں فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقی توسل سے اللہ فضل فرمائے پھر وقت تھوڑا مشکل ہے نمو سے رسالت کے لیے ہر بندہ کردہ رضا کرے صرف علماء کا نہیں میں نے کل جمعہ پہ بھی ارز کیا ہے کہ یہ علماء صرف علماء نے کلمہ حضور کا نہیں پڑا کہ مولوی صاحب نہیں پڑا ہے تاجروں نے بھی پڑا ہے دکوانداروں نے بھی پڑا ہے وقیلوں نے بھی پڑا ہے ڈاکٹروں نے بھی پڑا ہے جس نے بھی کلمہ پڑا ہے اس پر فرض ہے کہ نکل پڑے کھڑا ہو جائے اپنے انداز میں جس طرح کر سکتا ہے آواز ضرور بلند کرے کترہ ضرور پھینکے آگ بجے یا نہ بجے کترہ اس کا پھینکنا کام ہے بس اپنی ڈوٹی پوری کرو کترے پھینکو اللہ اکبر ہر جگہ پر کوشش جاری رکھو احتجاج جاری رکھو اللہ اکبر جللہ شانہو انشاءاللہ ضرور برکت ہوگی اس طرح ہم مرکز میں بھی جمعت المبارک پر اللہ کے فضل سے تحفظ نمو سے رسالت کانفرنس کر رہے ہیں مرکز میں اور اس کے بعد انشاءاللہ جاندار قسم کی ریلی ہوگی مرکز میں انشاءاللہ ہو سکے تو اس میں بھی اگر تشریف فرما ہو سکے تو ضرور تشریف فرما ہے اللہ اکبر لیکن جہاں جہاں بھی ہوں آواز آپ کی جاندار ہونے چاہیے آواز آپ کی بلند ہونے چاہیے اور ہر لمحے سے یہ بات نکلی تاجدار ختم نبوت اور باقی جو پروگرام ماشاءاللہ باقی رہتے ہیں یہ گیارہ کا بالخصوص جو پروگرام ہے درس قرآن کا ماشاءاللہ اللہ اکبر یہ تحفظ نمو سے رسالت کانفرنس ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اللہ اکبر وہ پلوان صاحب کے والدین کے رسال سواب کے لیے بس حضور کی عزت سرکار کی نمو اور تحفظ نمو سے رسالت کا اجتماع ہوگا گیارہ طریقہ آپ انشاءاللہ تشریف لائیں سرکار کی عزت کی بات ہوگی ختم نبوت کی بات انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت سنبات سنبات اب سب چاہتے ہیں کہ حضور راضی ہو جائیں سب چاہتے ہیں کوئی بندہ نماز نہ چھوڑے نماز سے حضور راضی ہوں گے ٹھیک ہے اگر سرکار کو راضی ہوں گے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور اگر چاہتے حضور راضی ہو جائیں جن کے ماں باپ زندہ ان کی خدمت کرو وہ آپ سے نراز نہ ہوں اور جن کے فوت ہوگے اس طرح تارک صاحب کی طرح ان کے بائیوں کی طرح اسالے سواب زیادہ سے زیادہ کرو زیادہ سے زیادہ نیک عامال کر کے ان کی خدمات میں ان کے لئے اسالے سواب کرو اللہ پاک فضل فرمائے آگے تشریف نہیں لانا کھڑے ہو کے اپنے جگہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حفیب سلام علیکہ صلی اللہ علیکہ تعدہ البدل علینا من صانیت الودائی و جب شکر علینا ما دعا لگ دائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حفیب سلام علیکہ صلوات علیکہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچھ لیں او نینے کے تم بنانا مردنی مردین وعدی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حفیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا حفیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ صدقہ ایمام اعظم دور ہوں سبی کے رنجو گھن یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ واسطہ آلِ ابا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید قربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ 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 اللہ یہ کس کے سالے سال کے لئے بارے سالے بارے سالے بارے سالے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین الہی جو قلام شریف پڑھا ذکر و ذکار کیا حضور کی بارگاہ میں اس کا شوا پیشکتیں قبول و مذور فر سرکار کے صدقے سے اللہ جملہ نبیین صدقین شہدہ صالحین اولیاء علماء و رفا صلح شود بالخصوص پنجتن پاقی بارگاہ میں اس کا شوا پیشکتیں یہ اللہ سب کے درجات بلان سب کے درجات بلان بالخصوص والدین رسول ازواج رسول اصحاب رسول اولاد رسول علامہ رسول عشقین رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و صلی اللہ رضی اللہ حاضرین کے جتنے متعلقین صاحب ایمان پردہ فرما گئے سب کی ارواح کو اس کا شوا پیشکتیں مولانا خاور حسین صاحب اور دیگر سارے سب کی ارواح کو اس کا شوا پیشکتیں سب کے درجات بلان بالخصوص حاجی غلام محمد صاحب ان کے احلیہ محترمہ احسان الہی صاحب اور مالک اس خاندان کی جتنے متعلقین صاحب ایمان پردہ فرما گئے اللہ سب کی ارواح کو اس کا شوا پیشکتیں قبول اللہ سب کی بخشش فرما سب کی مغفرت فرما سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقامتہ فرما اللہ حاجی صاحب کی روح کو اس کا شوا پیشکتیں قبول اللہ حاجی صاحب کے درجات بلان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقصد کا اور اس مسجد کے منتظمین محبین متعلقین اللہ جس جس نے جارو تک دیا دنیا سے اگر چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما یا اللہ جو موجود ہے ان کی خیر فرما ایمان پر ثابت قدمی اطاف فرما ایمان کی سلامت بھی اطاف فرما یا اللہ حضور شیح ہمارا تعالیٰ کے عشقی بیدا فرما یا اللہ بے وفائی کے ایک لمحے سے بھی ہمیں محفوظ فرما ساری زندگی حضور کی وفا کا نور نصیب ہو یا اللہ بہاک فتنوں کا دور ہے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ایمان کی سلامت بھی اطاف فرما یا اللہ ایمان کی سلامت بھی اطاف یا اللہ ایمان پر ثابت قدمی اطاف سرکار کی سچی سچی محبت نصیب فرما اہل سنت و جماعت کے مسلق نور پر قائم و دائم فرما ہماری نسلوں میں کوئی بد مذہب نہ ہو کوئی رافزی نہ ہو کوئی خرجی نہ ہو کوئی مرضی نہ ہو کوئی سرکار کا منکر نہ ہو قیامت تک ہماری نسلوں میں حضور کے نعرے لگانے ہو بالخصوص منتظمین کو جزائے خیر اطاف فرما ان کے مال جان عزت کاروبار میں برقات اطاف فرما بہت سارے علماء تشریف فرما ہوئے اللہ سب کو جزائے خیر اطاف فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین یا اللہ جتنے ساتھی آئے ہیں اللہ جس قسم کی بھی بیماری ہے اللہ شفا اطاف فرمی ہے ظاہری باطنی روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا قلی اطاف فرمی ہے بالخصوص اللہ ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے حسد بغض قینا غیبت جھوٹ یہ بیماریاں ہم سے دور ہو جائیں یا اللہ بڑے بڑے نمازی گرفتار ہیں اللہ محفوظ فرما دے اللہ شفا اطاف فرما دے سب کو شفا اطاف فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین نبی پاک ک decadeوں کو نستو نابود فرما دے یا اللہ ان کا ملیہ میٹ کر دے سرکار کے عاشقوں کی خیر فرما دے سرکار کے عاشقوں کو مزید لنبیاں زندگیاں اطافا رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین ربی اغفیر ورحم وانتا خیر راحمین وصل اللہ لہ حبیبہ محمد والہ وشعب جمعین برحمد سبحان اللہ